وہ ایک صاحب تھے وہ میں بھی وہاں کیا جاگہ نہیں بتاؤں گا وہنہ وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی بات ہو رہی کہ جی یہ فوج کے بہت بڑے آفیس ہے رہے ہیں انہوں نے دین کا مطالعہ بہت ہے میں ڈرگئے میں نے کہا اللہ خیر کرے ریٹائر فوجی بھی ہے اور اسٹڈی بھی بہت ہے اب یہ میرا دماغ اپنی نت نئی تحقیقات پیش کر کے کیا کرے گا اور فوجیوں کو نو سننے کی عادت اکثر کو سب کی بات نہیں کر رہا ہے جو فوجی میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا بھی ان کے جی 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 کرنا پڑے ایک کرنل تھے وہ تو ریٹائر بھی نہیں تھے مجھے کہنے لگے یار یہ جو زکاة کا جو سیٹ اپ آج کل چل رہا ہے کہ جو استعمال کی چیز پہ آپ لوگ کہتے ہیں زکاة نہیں ہے تو ایک ایک آدمی نے تیس تیس چالیس چالیس لاکھ کی کرولا رکھی ہوئی ہے اس پہ بھی زکاة نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے پرانے زمانے میں تو اتنی مہنگی چیزیں ہوتی نہیں تھیں اب تو چالیس لاکھ کی کرولا رکھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے اور چلو ایک کرولا کے بجے اگر دو کرولا رکھی ہوئی ہیں پھر بھی زکاة نہیں میں نے کہا دس کرولا بھی رکھی ہوئی ہیں زکاة زکاة ان چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدیوں دس کرولا اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں فالتو میں رکھی ہوئی ہیں بیچنے کے لیے نہیں بہت ویسے ہی شو مارنے کے لیے اس پہ زکاة لازم تجارتی مال نہیں ہے کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی بھئی دس دس کرولا یہ تو اسراف نہیں ہے میں نے کہا اسراف ہونا الگ چیز ہے زکاة واجب ہونا اس کو ہم گناہگار کہیں گے کہ پاگل آدمی کیوں اپنے سرمایے کو ضائع کر رہا ہے جب ایک گاڑی دو گاڑی رکھ لے زیادہ زیادہ ایک بیگم کے لیے اور چار رکھ لو بلکہ پانچ رکھ لو ایک اپنے لیے چار چار بیگمہ کے لیے بلکہ میں اس سے کہوں گا کہ جتنا پیسہ گاڑی پر خرچ کر رہا تھا نا بیگمہ پر کر لو نا کرولا چالیس لاکھ کی آتی ہے بیگم دو چار لاکھ میں آ جاتی ہے لیکن کرولا کی اہمیت ہے بیوی کی اہمیت ہماری نظر میں اللہ کا شکر ہے بیوی کی اہمیت میرے پاس جب بھی پیسہ آتا میں شادی کرتا تھا ہمارے دوست گاڑی خریدتے تھے پرانے پرانے جتنے دوست ہیں نا تو مجھے کہتے تھے یار گاڑی تم کیا پیسہ آئی دن شادیوں میں اڑا دیتے ہو گاڑی خریدو میں نے کہا میرے نظر میں بیوی کی اہمیت گاڑی سے زیادہ آدم علیہ السلام جب جنت میں بور ہو رہے تھے تو اللہ نے ان کے لئے گاڑی نہیں پیدا کی تھی بیوی پیدا کی تھی گاڑی کو دل نہیں دے سکتا انسان کیا خیال ہے گاڑی سے دل اور راس دل کی باتیں آرے بول لو آپ کے بھائے آپ لوگ ویڈیو میں نہیں آ رہے ہیں کیا خیال ہے گاڑی سے محبت نہیں کر سکتا تب ہی تو پرانی ہوتی ہے بیش دیتے ہیں بیوی جتنی پرانی ہوتی ہے اس سے محبت اتنی ہی عزتدار شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں اتنی بڑھتی ہے میں نے کہا گاڑی بچے نہیں دیتی بیوی آپ کی نسل بڑھاتی ہے اولاد دیتی ہے ابن قیم کہتے ہیں بساوقات شادی کی اور نتیجے میں امام شافی پیدا ہوئے اور احمد ابن حمل پیدا ہوئے اتنے بڑے بڑے علامیں شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں گاڑیوں کے نتیجے میں پیدا بولو بھائی نہیں ہوئے میں نے کہا اور بھی بہت سے دلائلیں لیکن ابھی با آپ کو دنگا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا اس لئے گاڑی سے زیادہ کس کی ویلی ہوئے بھائی اور گاڑی کی ضرورت تو وہ کریم اور ابر نے ویسی پوری کر دی ہے سستے میں آپ بڑے عزت احترام کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہو پھر بھی خریر لو گاڑی لیکن پہلے نصاب مکمل کر لو اس کے بعد پھر اس طرف آگے سوچو اور اللہ کی کا ایک عجیب وعدہ ہے کہ نکاح کی برکت سے گاڑی تو پیسہ کہا جاتی ہے آپ کا نکاح کی برکت سے اللہ نے مال میں غنہ کا وعدہ کیا تو نکاح کروگے تو انشاءاللہ گاڑی بھی آ جائے گی گاڑی بھی انشاءاللہ آ جائے گی گاڑی بھی انشاءاللہ آ جائے گاڑی بھی